اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے آج کا میرا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہی آیت ہے جو کل ہم نے تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے چند چیزوں کا معاہدہ کیا ہے چند چیزوں کا وعدہ لیا ہے جس میں سے پہلا وعدہ اللہ تعالی نے لیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت ہی اہم عمل ہے اور اس کی کتاب و سنت میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں والدین یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالی جب والدین کو ہمیں عطا کرتا ہے تو پہلے تو انہیں چاہت ہوتی ہے اولاد کی وہ روتے ہیں اللہ کے پاس گرگڑا کر کے اولاد مانگتے ہیں اللہ تعالی انہیں ہماری شکل میں اولاد دے دیتا ہے ہمارے والدین کو ہماری پیدائش کے بعد وہ ہماری ہر ضروریات کو پوری کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ ہر چیز کے لیے بیمار ہو رات بر جاگنا ہو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہو وہاں رہنا ہو ان کا کھانے پینے سونے جاگنے ہر چیز کا خیال رکھنا ہو یہ بچپن سے بڑے ہونے تک خیال رکھتے ہیں اس کے بعد اچھی تعلیم اچھی تربیت کا انتظام کرنا یہ ساری چیزیں والدین کے ذمہ ہوتے ہیں یہ وہ والدین ہوتے ہیں جو خود نہ کھا کے اپنے بچے کو کھلاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایل عمل احبویل اللہ عز وجل کونسا ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة وعلیٰ وقتیہ کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا پھر پوچھا گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد سب سے افضل عمل اس روے زمین پر یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے ان کا خیال رکھا جائے ان کو اف تک نہ کہا جائے ان کو برا بھلا نہ کہا جائے انہیں لے جا کر کے جو ہے اولڈ ایج ہوم میں نہ چھوڑا جائے ناظرین یاد رکھیے والدین یا اللہ رب العالمین کی ہمارے لئے دنیا میں نعمت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے جس کا شکر ادا ہم نہیں کر سکتے ایک صحابی رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا ہے اللہ کے نبی میں اللہ کی رضا کے لئے آپ کے ساتھ جگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین ہیں تیری والدہ ہے صحابی رسول نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے ان کی خدمت کرو وہ صحابی کہتے ہیں میں پھر دوسری طرف سے آیا اور کہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں کیا میں آپ کے ساتھ چلو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں تیری والدہ ہے تو والدہ کی خدمت کر پھر تیسری مرتبہ وہ صحابی نے اسی طرح کا معاملہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہی جواب دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والدہ کی خدمت کرو کیونکہ اسی ہی کے قدموں میں جنت ہے یا وہی جنت ہے تو ناظرین کتنی عظیم بات ہے کہ ایک شخص جو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہے جنگ کرنا چاہتا ہے شہید ہونا چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور کہا کہ نہیں تم اپنے والدین کی خدمت کرو والدہ کی خدمت کرو لہذا یہ بہت عظیم عمل ہے ناظرین مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے والدین کی اہمیت و عظمت کو سمجھنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خشبو کا تحفہ ملتا نہ تو آپ کبھی منع نہیں کرتے حدیث دیکھ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ خشبو کبھی واپس نہیں کرتے دی ہوئی تحفے میں اور انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دی گئی خشبو سے منع نہیں کرتے تھے آپ خشبو اگر کوئی دیتا تحفے میں یا لگانے کے لئے تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہیں کرتے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ خشبو کو پسند کریں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خشبو پسند تھی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جو چیزیں پسند ہیں اس میں سے خوشبو بھی ہے تو خوشبو مجھے اور آپ کو پسند ہونی چاہیے اور جب کبھی آپ کو کوئی یہ تحفے میں دے عاتر ہے سینٹ ہے جب کبھی آپ کو کوئی تحفے میں دے تو ہرگز اسے منانا کریں اسے لے لے انشاءاللہ کیونکہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی عجر مجھے اور آپ کو ملے گا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوگی ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے